الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم وعلى آلہِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ آج مختصر درس میں ایک اہم نصیحت وہ یہ کہ بہت ساری بیماریاں اور بہت سارے مسائل زندگی میں جو انسان کے آتے ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے حسد حسد اور نظرِ بد ہے بہت ساری بیماریوں کے اسباب میں سے یہ ہے اور یہ علماء نے لکھا ہے کہ آج جو بہت ساری بیماریاں فیلتی ہیں یا بہت ساری بیماریاں جو انسان کی زندگی میں آتی ہیں اس کی ایک بڑی وجہ حسد اور نظرِ بد ہے اس لیے شریعت نے ہم کو اس سے بچنے کے اسباب بھی بتائے ہیں ایک انسان کو اپنی زندگی میں حسد اور نظرِ بد سے بچنے کے وہ سارے اسباب اپنانا چاہیے انہی میں سے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے یعنی حسد اور نظرِ بد کا ایک بڑا ذریعہ ہے جو لوگوں کی زندگی میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ آج شوشل میڈیا کے زمانے میں اپنی خصوصیات نہ شیئر کرتے ہیں اپنی خصوصیات لوگوں کو بتاتے ہیں جو چیزیں چھپانے کی ہے اس کو بھی آج شوشل میڈیا پر ظاہر کرتے ہیں آج آپ دیکھئے فیس بوک پر اور ایسے دوسرے جو شوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے ایک آدمی اپنے صبح سے لے کے شام تک کی ساری چیزیں اس پر شیئر کرتا ہے بچے کا فوٹو ڈال رہا ہے خوبصورت بچہ ہے اس کو بھی ڈال رہا ہے اور ایسے بہت ساری چیزیں اس کی زندگی کی ہیں وہ ڈال رہا ہے پوری دنیا کو بتا رہا ہے لوگوں کو بتا رہا ہے ہر انسان کے پیچھے حاسدین ہوتے ہیں جس کے پاس نعمت ہوتی ہے نا اس کے حاسدین بھی ہوتے ہیں تو آپ شوشل میڈیا پر جب ساری چیزیں شیئر کرتے ہیں یعنی وہ چیزیں جو نہیں کرنا چھی وہ آپ کی خصوصیات ہے وہ آپ کے گھر کی چیز ہے وہ آپ کی پرسنل چیز ہے آپ کیوں شیئر کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ حسد کے شکار ہو جائیں آپ کو نظر بد لگ سکتی ہو سکتا ہے کسی نے وہ چیز دیکھا بھئی دیکھنے کے بعد ہی نظر لگتی ہے دیکھنے کے بعد ہی آپ اپنی چیزیں وہاں جب ظاہر کریں گے ڈالیں گے آج حال یہ ہو گیا ہے کہ آدمی اپنی ساری چیزیں ڈال دیتا ہے بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے چار لوگ بیٹھ کر کے اس کو بھی ڈال رہا ہے اب ہو سکتا ہے وہ چیز کسی کو پسند نہ آئے آپ کا کوئی رشتہ دار ہو کوئی دوست ہو پسند نہیں آئے اس کو اچھا نہیں لگ رہا ہے اس کو یہی تو حسد ہے نا بھئی حسد کا مطلب کسی کی نعمت پر جلنا اللہ نے کسی کو نعمت دیا ہے اس کی نعمت پر جلنا یہی تو حسد ہے آپ اس کو شیر کر رہے ہیں بتا رہے ہیں سامنے والے کی دل میں حسد پیدا ہوگا اور وہ حسد کا شکار آدمی ہو سکتا ہے جیسے نظر کا شکار ہوتا ہے آدمی حسد کا بھی شکار ہوتا ہے حسد کا بھی اثر انسان کی زندگی میں ہوتا ہے اگر کوئی آدمی کسی سے حسد کرتا ہے اور وہ بار بار اسی کے بارے میں وہ سوچنے لگے اس کا اثر ہوتا ہے اگر یہ اثر نہیں ہوتا تو اللہ تعالی نے کیوں سکھایا وَمِن شَرِ حَاسِدِ نِزَا حَسَد کہ حسد کرنے والے کے برائی سے پناہ ماغو کہ جب وہ حسد کرتا ہے اس لیے آج ایک بڑا ذریعہ ایک انسان کی زندگی میں بیماریوں اور بہت سارے زندگی میں مسائل کے آنے کا بہت ساری بیماریوں کے آنے کا وہ حسد اور نظرِ بد ہے اور اس کا ایک بڑا ذریعہ کہ ہم وہ لوگوں کو بتاتے ہیں ہم لوگوں کو شیئر کرتے ہیں آدمی کہیں جا رہا ہے اس کو بھی فوٹو نکال کے ڈال رہا ہے ہاں بہترین کہیں بیٹا ہے کہیں سفر پہ جا رہا ہے ٹرین نے بیٹا ہے فلائٹ نے بیٹا ہے اس کو بھی ڈال رہا ہے بتانے کی ضرورت کیا آپ کو کیوں بتا رہا ہے کہ میں اتنی اچھی نعمت پہ کیوں بتا رہے ہو ہو سکتا ہے کسی کو اچھا نہ لگے ہو سکتا ہے کوئی آپ کا دوست ہو کوئی رشتہ دار ہو کوئی بتا ہے کہ نہیں آتا کوئی بتاتا نہیں ہے لیکن اس کے دل میں حسد پیدا ہوا تو آپ اس کا شکار ہو گئے پتا چلا اس سفر میں جا رہا ہے بیمار ہو کر کے آ رہا ہے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن ایک آدمی کو بہت احتیاط کرنا چاہیے یہاں تک کہ آپ غور کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اچھا خواب دیکھے اچھا خواب وہ بھی آدمی نہ بتائے کسی کو سوائے اس کے جو اس کا خیرخواہ ہے بہت خیرخواہ ہے اس کا کوئی عالم ہے کوئی اس کا مطلب جاننے والا بہت خیرخواہ یعنی وہ حسد کرنے والا نہیں برا چاہنے والا نہیں اس کو صرف بتائے بس اچھے خواب کو چھپانے کے لیے کہا گیا کیوں اچھا خواب اس میں بشارت ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی فضیلت ہوتی ہے بھئی یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اچھا خواب دیکھا کہ سورج اور چاند گیرہ ستارے سجدہ کر رہے ہیں ہم کو سجدہ کر رہے ہیں باپ کو بتایا اور باپ یعقب علیہ السلام نبی ہے کیا کہا اے میرے بچے اس خواب کو بھائیوں کو نہیں بتانا کیوں نہیں بتانا آپ قرآن کے الفاظ پڑھیں وہی جملہ ہے کہ جو حسد ہوتا ہے نا حسد کریں گے تمہارے پیچھے چال چلیں گے تو یہ معاملہ آج میں دیکھتا ہوں کہ لوگ شوشل میڈیا کا ٹھیک ہے شوشل میڈیا کا ایک فائدہ ہے ایک آدمی اچھی چیزیں شیئر کرے لوگوں کو بتایا فائدہ پہنچانے والی چیزیں ٹھیک ہے آپ کو علم شیئر کر رہے ہیں لوگوں کو آپ کریں اپنی خصوصیات شیئر نہ کریں آپ کے جو پرسنل چیزیں ہیں جو خصوصیات ہیں جو نہیں بتانا چیئے کسی کو بلکل نہ کریں وہ آپ چھپائیں چھپانا چیئے آپ کو اللہ نے کوئی نعمت دیا ہے آپ کو کوئی بھی چیز اللہ تعالی نے دیا ہے بطور نعمت آپ اللہ کا شکر دا کریں لوگوں کو نہ بتائیں چھپائیں ورنہ بہت سارے لوگ جو آج حسد اور نظرِ بد کا شکار ہیں اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ لوگ اپنی خصوصیات لوگوں کو بتاتے ہیں جو چیزیں چھپانے کی سب پوری پبلک کو بتاتے ہیں تو اس لئے اس سے بچیں اور اس سے بچ کر کے یہ ایک ذریعہ ہے اپنے آپ کو حسد اور نظرِ بد سے بچانے کا اور بہت سارے ذریعہ ہیں آدمی دعائیں پڑے ساری چیزیں ہیں وہ سب کچھ کرے لیکن ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں آپ دیکھیں ایک حدیث بھی ہے نا کہ اللہ کے نوی فرماتے ہیں کہ جو ہے اپنے حاجت یا اپنے مقصد کو پانے میں رازداری سے کام لو شیخ البائی نے صحیح ہمیں اس کو ذکر کیا صحیح روایت ہے کہ مطلب رازداری سے کام لو یعنی کوئی مقصد ہے کوئی آپ کی ضرورت ہے آپ پانا چاہتے ہو کہیں جا رہے ہو کہیں کچھ حاصل کرنا ہے کہیں آپ سفر پہ جا آپ بتاؤ مت کسی جب تک وہ مقصد آپ کا حاصل نہ ہو جائے آپ چپاؤ اس کو چپاؤ اس کو لوگ اس کے ملنے سے پہلے پہنچنے سے پہلے وہ حاصل ہونے سے پہلے پبلک کو بتا دیتے ہیں مجھے یہ ملنے والا ہے فلان ڈیلنگ ہونے والی ہے فلان سے بات چیت چل رہی ہے وہ ساپ کو بتا دیا اس کے پہلے پتا چلا سب ختم اس لیے اپنی خصوصیات ہی پائیں اور اللہ نے جو نعمت دیا ہے اس نعمت کا استعمال کریں اور اپنی خاص طور پر شوشل میڈیا کا صحیح استعمال کریں اس پر اپنی خصوصیات کو شیر نہ کرے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو آج کے دور میں جو فتنہ ہے اس فتنے کے دور میں ہم کو بچنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ تعالی ہمیں نظرِ بد اور حسد سے بچنے کے جتنے بھی اسباب ہیں ان اسباب کو اپنانے کی توفیق ادا فرمائے آمین تقبل رب العالمین سبحانک اللہ بحمدک اشہدو اللہ اللہ انتا استغبر ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن